کہیں گے کہ میرب جب حویلی واپس آ جاتی ہے تو ماں بیگم کو بھی یہ سب سن کر بہت ہی غصہ ہوتا ہے میرب پر کیونکہ وہ تو پہلے ہی میرب سے نفرت کرنے لگی ہے جو اس نے بچے کا جھوٹ بولا تھا ماں بیگم سے ماں بیگم تو ابھی تک اس بات کو نہیں بولی تھی کہ ایک اور نئی کہانی میرب کی ماں بیگم کے سامنے آ چکی ہے ماں بیگم میرب کے پاس آتی ہے اور میرب سے کہتی ہے میرب مجھے سمجھ نہیں آتی تم کیسی لڑکی ہو تمہیں اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے اس کے باوجود تم کسی غیر لڑکے کے ساتھ رنگرن لیاں مناتی پھر رہی ہو یہ بات سن کر میرب غصے میں آ جاتی ہے اور ماں بیگم سے کہتی ہے ماں بیگم میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں لیکن میں اپنی ذات پر کوئی بھی غلط بات برداشت نہیں کروں گی اس پر ماں بیگم کہتی ہے تو بتاؤ پھر مجھے تمہارے بارے میں کیا کہنا چاہیے میں تو مرتصم سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں تم اس لڑکی کو چھوڑ دو جو لڑکی تمہیں اپنے شہر ہونے کا حق نہیں دیتی تو اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے